بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جی بس کیا حال چالیں سب ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ صاحب کو ہر بیماری سے بچائے میرے لئے بھی دعا کریں آج میں سوہان جنے کی مولیوں کا اچار ڈالنے لگیں یہ بہت فائدہ مند چیز ہے بلکہ سوہان جنے کا جو پودہ نا وہ سارا ہی بہت فائدہ مند میں تھوڑے سے اس کے فائدہ آپ کو بتاتی ہوں اس کو سوپر فوڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں آئرن ہے کیلے سے چار گناہ زیادہ پوٹاشیم گندم سے چار گناہ زیادہ فائبر گاجر سے دو گناہ زیادہ دودھ سے چودہ گناہ زیادہ کیلشم پایا جاتا ہے اور نقصان بھی ہیں اس کے یہ نہیں کہ صرف فائدہ ہی ہیں ایک نقصان ہے اس کے بہت زیادہ نہیں کھانا کیونکہ سردیوں میں پیاس نہیں لگتی ہم پانی نہیں پیتے تو یہ آپ کو قبض کرے گا اور بی پی ہائی کرے گا اگر آپ تھوڑا سا کھا لیں تو پانی زیادہ پییں یہ خوشک اور گرم ہوتا ہے اگر آپ اس کے پتے بھی کھائیں تو صرف دو چھٹکی کھائیں اور پانی زیادہ پییں اور دیسی گی تھوڑا سا استعمال کریں اس کا کعوہ بھی بنتا ہے میں کسی دن آپ کو کعوہ بنا کے بھی دکھاؤں گی خود مزے کا بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے نا ڈیڑھ گلو سوانجنے کی مولیوں کو دو کے سکا کے چھیل کے کاٹ لیا کاٹنے کے بعد نہیں دھونا اب اس میں یہ مثالیں میں نے دو پلیٹوں میں ڈالے ہوئے ہیں یہ دیکھیں نمک ڈیڑھ گلو کے ساب سے تین ٹی سپون نمک ہے تین ٹی سپون زیرہ تین ٹی سپون سکا دنیا ایک ٹی سپون رائی دانا ایک ٹی سپون میٹھی دانا ایک ٹی سپون دادر مرچ اور ایک ٹی سپون گلونجی یہ ہی سارے مثالیں یہ والے جو مثالیں ہیں یہ نہیں پیس لیں اور یہ والے مثالیں یہ بھی وہی ہیں لیکن ان میں نمک سرخ مرچ اور دادر مرچ نہیں یہ والے تینوں اور یہ لید ہیں ان کو ہلکا سا اس میں پیس لیں زیادہ نہیں کوٹنا ہلکا سا پیس لیں دوسری طرح نا آگ جلا کے میں نے پتیلہ رکھ دیا ہے کیونکہ اتنی بڑی کڑائی نہیں ہے اگر آپ نے آدھا کلو مولیاں لینی ہے تو ایک کپ یہ اولا ڈالیں تیل کا سرسوں کا تیل اور میں نے دیڑھ کلو لیئے ہیں تو پھر تین کپ ڈالیں ہاں جلا کے میں نے تین کپ اس میں ڈال دیں اب یہ تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس میں مولیاں ڈال دیں تھوڑا سا گرم ہوتا ہے اس میں مولیاں ڈال دیں اتنی دیر یہ تھوڑا سا زیادہ نہیں تھوڑا سا پیس تھوڑا سا پیس لیں اب دیکھیں آئل گرم ہو گئے اس میں مولیاں ڈال دیں بس ابھی بھون گئیں گی نا پھر اس میں مصالے ڈال دیں لائک بھی کیا کریں اور بنا آکے مجھے بتایا کریں کہ کیسا بنے اب اس میں جو ہم نے تھوڑی سی کوٹی لینا یہ ڈال دیں اور جو ثابت ہیں وہ بھی ڈال دیں اچھی طرح ہم بھول لیں گے اور تھوڑی دیر میں ان کو دھم پہ بھی رکھیں گے گل جائیں گے یہ تو یہ سکت رہتی ہیں اینڈ میں جب یہ بھونا جائے گا گل جائے گا اس کو آگ بند کر دوں گی تھنڈا ہو جائے گا پھر میں آپ کو بتاؤں گی ایک سیکرٹ یہ سرکہ ڈال دیں اس سے نہ خراب ہوتا ہے اور کھٹا رہتا ہے مزے کا یہ دیکھیں گائز یہ ڈیر کے لوگ کئی مرتبان ہے اس میں میں پہلے ڈالتی ہوں پچار یہ صحیح رہتا ہے آج کل مٹی کے برطن زیادہ استعمال کریں صحت کے لیے بہت اچھے ہیں شیشے کا بھی اچھا ہے لیکن یہ زیادہ اچھا رہتا ہے اب اس میں پورا آگیا ڈیر کے لوگ میں نے جب اس میں اس کو بنا آکے تو تھنڈا گیا پھر اس میں میں نے سرکہ ڈالا تھوڑا سا اس سے کھٹا بھی ہوگا اور خراب نہیں ہوگا اب یہ دیکھیں اس کو نا تیل تھوڑا تھا پھر میں نے اسی پتیلے میں تیل تھوڑا گرم کر کے اس کو تھنڈا کر کے اس میں ڈال بس اس طرح آپ اس میں ڈال کے رکھ دیں یہ میرا چھے مینے کا بانگے